راجستان ویدھان سبا میں ایک لال ڈائری نے آج نہ کیول ویدھان سبا میں ہنگا میں کستیتی ہاتھ اپائی کستیتی لا دی بلکہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں راجنتی کو گرما دیا ہے جہاں یہ لال ڈائری برخاص منتری راجندر گھڑھا ویدھان سبا کے پٹل پر رکھنا چاہ رہے تھے اور اسی لیے بارہ بجے بعد جب ان کی سپیکر سے اس مدعے پر چرچہ کے لیے انموتی چاہیے تو دونوں کے بیچ بحث ہو گئی اور بحث میں سپیکر بار بار انہیں اپنی بات نہیں رکھنے کی بات کہتے رہے اس کے بعد بھی راجندر گھڑھا اڑے رہے اپنی بات پر اور اس دوران سنسدی کارے منتری شانتی دھاریوال سے ان کی بحث ہوئی ہاتھا پھائی تک کی نوبت آگئی جس کے بعد ویدھان سبا کے نردیشوں کے بعد انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا باہر راجندر گھڑھا نے ایک لال دائری کا واپس ذکر کیا اور اس ذکر کے ذریعے اس لال دائری کے ذریعے انہوں نے صاف طور پر دعویٰ کیا کہ گہلو سرکار کے کئی کالا دھن یا سرکار بچانے کے لیے راج سبا چناؤ کے دوران اور کرکٹ کے سندر میں اس کالے دھن کے ذکر جو ہے اس لال دائری میں ہے اور یہ لال دائری انہیں دھرمند راٹھوڑ جو ابھی ورطمان میں اٹھی ڈی سی کے چیئرمن انہوں پر ای ڈی کے چھاپے جب پڑے تھے تو اس وقت ساتھی منجل اس بیلڈنگ میں نکالنے کا ذمہ اشوگ گہلو نے انہیں سوپا تھا اب دیکھنے کے بات ہوگی کہ یہ لال دائری آگے کیا گل کھلاتی ہے کیونکہ ابھی ویدھان سبا تین بار ستھگت ہو چکی ہے اور اب دو اگست تک کے لیے کاروائی جو ستھگت کر دی گئی ہے راجندر گڑھا اور بی جے بی کے مدن دلاور انہیں سیش ستھے کے لیے برخواس کر دیا گیا ہے لیکن راجندر گڑھا سافتور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس لال دائری کے ذریعے وہ کانگریس اور کانگریس کے نیتاؤں کے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے وہ جنتہ کے بیچ جائیں گے جنتہ کے بیچ اس ڈائری اور سرکار کی کارگوزاریوں کی پول کھولیں گے کیامرامن کمیلیج باٹھی کی ساتھ دیویندر سنگھ بھارت ایکسپیس جے پور